اور اب دیکھئے یوگ پر ہمارا خاص کارکرم کرونا سے جنگ سوامی رامدیو کے سنگے اگر کسی شخص کو کھانے پینے کی عادت پر کنٹرول ہے تو وہ دیش کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے جی ہاں آپ بلکل ٹھیک سن رہے ہیں صحیح سن رہے ہیں اگر کھانے کی عادت پر قابو ہے کنٹرول ہے وہ تو وہ شخص دیش کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے نوبل پیس پرائز لورٹس اور امریکہ کے پور راشپتی ہنری کسنجر کا یہی کہنا تھا اب آپ کے سہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ کھانے کی عادت پر کنٹرول کا کیا مطلب ہے تو اس کا سیدھا ارث ہے مائنڈفول ایٹنگ اس سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو اگر بھوک لگی ہے اور اس کے سامنے چپس ہے اور فیب ہے تو وہ فیب اگر چنتا ہے تو یہ ہے مائنڈفول ایٹنگ کیونکہ کھانا صرف کھانا کھانا نہیں ہے یہ یوگ کے جیسا ہے لیکن ہو یہ رہا ہے مناغشی کہ زیادہ تر لوگ مائنڈفول ایٹنگ کے جگہ صرف پیٹفول ایٹنگ کرتے ہیں جس سے انرجی تو بھرپور ملتی ہے لیکن انرجی کے ساتھ جو نیوٹرینٹس ہمارے شریر کو چاہیے وہ نہیں مل پاتے اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ موٹاپا انڈائیجیشن سمیت شریر سے جڑی تمام دوسری گمبیر پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں اور شریر بیماری کا گھر بن جاتا ہے حسین یہ وہ لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ سیپ بھی کھا لیتے ہیں اور چپ بھی کھا لیتے ہیں all eating ویسے اس کا سیدھا اثر شہری علاقوں میں دیکھنے بھی لگا ہے نیچر جنرل میں چھپی ایک سٹڈی کے مطابق شہر میں رہنے والے بچوں کا قدر کم ہو رہا ہے گھٹ رہا ہے اور توند ان کی بڑھ رہی ہے بیلی فیٹ کا ڈائریکٹ کنیکشن شگر بی پی اور لیور کڈنی کے پریشانی کے ساتھ ساتھ کینسر سے بھی جڑا ہوا ہے تبیتہ حسین ہر سال پوری دنیا میں پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی جان گوا رہے ہیں اور کارن اس کے پیچھے ہے کہ والے ایک موٹاپا اور آنے والے وقت میں حالات سدھرتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ورلڈ اوپیزٹی ایٹلس دوہزار تیس کے مطابق تو دوہزار پینتیس تک دنیا کی قریب آدھی آبادی موٹاپے کا شکار ہو سکتی ہے دیکھیں امید پر دنیا قائم ہے اگر ابھی سے کوشش کریں گے تو دھرتی کا بوجھ بڑھانے کے بدلے کچھ گھٹایا جا سکتا ہے ڈائیٹنگ کے جگہاں ڈائیٹ کی پلاننگ کر کے دیکھئے اس پر غور کیجئے دھیان دیجئے اور روزانہ انڈیا ٹی وی دیکھتے ہوئے چالیس منٹ تک یوگا بھیات سوامی رام دیو کے سانید دی میں ان کی نگرانی میں کر لیجئے پھر دیکھئے دن بدل جائیں گے آپ کے پھر نہ تو وصن بڑھے گا اور نہ ہی بیماری پاس پھٹکے گی تو دیر مت کیجئے آج سے ہی یوگرو سوامی رام دیو کے ساتھ یوگ کیجئے سوامی جی بہت بہت سواغت آپ کا پرنام آج پندرہ دن میں ویٹ لاؤس کر پرفیک باڈی کا لکش رکھنا ہے پرنام سوامی جی آج ایک ہی دن میں کروڑا کلو وزن کم کریں گے مناکسی جی جو سنا جی پوڑا جی اور ہسین بھائی ہمی ایک کر چکے دکھو یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں کیا نام اتھارو جی پونی دیو پونی دیوی کتنا وزن کم کریو آٹ کے جی آٹ کے جی کتنا دینا آٹ دینا میں آٹ کے روزن پونی دیو نے کم کر لیو اور اٹھے گاٹ ہوگی تی اٹھے او گاٹ بی پکڑا لی اور یہ تو پڑے چمتکار ہے ہاں کیا نام چیزی چاہت کے دیوال کتنا کم کیا 27 کلو 30 27 کلو کترے دن میں 3 مہینے میں 27 کلو وزن کم کر لیو بھائی چھوڑی نے اور تھارو 3 مہینے میں 26 کلو 26 کلو اب ان میں سے ما کونر بیٹی کو نے آپ بتاؤ تو دونوں ما بیٹیوں میں کمپیٹیشن اور ینگ دکھنے کا اور یہ بیٹی ہے یہ باتا جی ہے لیکن 26 27 کلو 27 کلو کم کر کے بیٹی آگئے ماں سے اور آپ نے کترے کم کیا 20 کلو کترے دن میں اور دس مینے سے انڈیا ٹیوی سے لائیو جوڑی ہوں جب سے دیکھا آپ سے بہت من کرتے ہیں اوشن صاحب جیسنا آپ کو یہ بڑی حسیار سب کا بتا دیا اس نے نناب تو اور یہ تو بہت موٹا ہے اورے رام 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 اتنا موٹا پیٹ کیسے بڑھایا بھائی تو نے کیسے بڑھائی کھا کھا کے بڑھا لیا دو دن میں دو کلو ہن کم ہوا ہے اب ایسے لگے رہے روز ایک کلو کم ہوگا اور یہ تو ہمارے دیکھیں کیسے سندر سندر جیو آتمہ یہاں پر ہیں اور یہ ہمارے راج کمار جی ایک تو راج کمار ہیرو تھا کرنا ٹک سے یہ بھی وہی سے بینگلور سے کتنا کم کیا سات دن میں چار کلو کم کیا سات دن میں چار کلو کم کیا اور ایسے کم ہوتا رہے گا کرتے رہنا اے چھوڑی تو نے کتنو کم کیا سوامی جی اوم میں نے چھے دن میں پانچ کلو کم کیا چھے دن میں پانچ کلو سب ست کونہ آسن کرو ایسے ہی وجن کم ہو گا پیر فیلاؤ اور اب پورا بھیاس بتا رہے اور یہ دیکھو تم نے اوم سوامی جی چھے دن میں پانچ کلو میں نے وجن گھٹا ہے کپال بہتیو صبح اور سام ایک ہی گھنٹا گھتا جلدی اٹھ کے اور یہ ٹماتر کے بغل میں بیٹھا ہے یہ ایسے ایسے ٹماتر نا یہ اسی فیراک میں ہے کہ کب یہاں سے پوری ہو کلاس اور کب توڑ کے لے کے جاؤ تو یہ پتلے پتلے ٹماتر یہ بہت مہنگے بکتے ہیں ممبئی میں تو یہ ستھتکوڑ آسن جو کرے گا چاہے کورسی پر بیٹھ کر کر لو ہماری بہنجی کی طرح بہنجی تم نے بھی کچھ کم کیا میں نے دس کلو کم کیا دس کلو ایک مہینے میں کیا بات ہے لگاتار لگی بھی ایک ایک مہینے میں دس دس کلو بھی کم ہوگا تو چوار دین میں چار کلو چوار دین میں چار کلو آپ کس کے ساتھ ہیں میری بابی اور میں آئے ہیں گجرات سے اور یہ دیکھو اوپڑ خوابڑ زمین میں بیٹھ کے سا بڑے خوش ہو رہے ہیں تم نے کتنا کم کیا رہے ہیں پانچ مہینے میں بیس کلو پانچ مہینے میں بیس کلو جی کتنا تھا ون جیرو ون اوہ ون جیرو ون ایک سو ایک کلو کی پوری بوڑی کر رکھی تھی چلو کرو کرو ستھکون آسن اور ہمارے ٹکیت صاحب دھرنے پر بیٹھ بیٹھ کے تھوڑے بھاری بھرکم ہو گئے تھے ویسے ان کا اب سامہ جی کو راجنے تک وزن بھی بہت بڑھا ہوا کتنا کم کر لیا سوامی جی دھرنے پر بیٹھنے کے بات تو بسن کم ہونا چاہیے تھا پانچ دن میں چلو راکھی اس ٹکیت صاحب کے لیے لیکن میں اتنے وزن کم یوڑے گا انسان صاحب سے نہیں جارہا خور رہا ہے جب تک کانون واپس ہی نہیں گھر واپس ہی نہیں جب تک وزن کم نہیں تو آسرام صاحب سے نہیں واہ کیا بات ہے راکھی اس ٹکیت صاحب کی پاس یہاں تا رہنا دے کہ ہمارے دیوے تو گروی آپی کرو بھئے درسل ان کے پتا جی ان کے بڑے بھائیں دارے اور یہ پورا پریوار ہی اپنے سے بہت بھکتی سے جڑا ہوئے بھائی صاحب آپ کیسے پڑے وجہ سے کورونا میں پڑے تھے نہیں کورونا تو میرے کو نہیں ہوا لیکن چند میں جن کو کورونا ہوا ان کے لیے میں نے بہت سوا کی تین تین ہسپٹل سمبال رہا تھا میں اور دیکھو یہ پنی باندھ کر کے نیسے دھوک میں نٹھا دیتے اسی سی آدھا کلو وزن کم ہو جاتا ہے میں نے چھار دن میں میرا ساڑھا تین کلو وزن کم ہوا سا بھی سب کے لیے ابھی نندن ہے اور یہ وزن کم کرنے کا سودھا ہے یہ کدو کا جوس یہ جو ہے ناریل کا پانی یہ پپیتا اور یہ جو واٹر میلن ہے نا اس کو پی لو اس کا جوس کی بجائے اس کو ایسے تھوڑا سا ہلکا سا سیندھا نمک ڈال کر کے نہیں تو بینا ہی سیندھا نمک کے لیلو تو موٹوں کو بھوک تو اچھی لگتی ہے لیکن اس سے جو ہے نا وہ بھوک بھی کنٹرول ہو جائے گی اور ویٹ بھی کنٹرول ہو جائے گا تو دیکھو اب پیر سامنے کھول کے پانچ ابھیاس تو پہلے بتا رہے ہیں آج سوامی جی آپ نے اچھے خاصے موٹے لوگوں کا میلہ لگا رکھا ہے اور ایک ابھیاس کرنا ہے سو بار کتنے بار کرنا بھائی بھینو سو بار یہ بہن جی بھی بڑی مسکراری کیا نام ہے کتنا کم کیا یہ سلپا دیکھو سامنے بیٹھی ہے اب یہ سلپا سیٹی سے بھی پتلے ہونے کی سوچ رہی ہے کتنے دن میں کم کیا سولا کلو بوجن کم کیا یہاں تین دن میں تین کلو بوجن کم کیا روز ایک کلو اور مجھے تھائروڈ ہے تو لوگ بول رہے تھے کہ آپ کو کچھ بڑی کم نہیں ہوگا ویٹ لوس نہیں ہوگا لیکن پچپن میں پچپن میں بچپن کی فیلنگ آ رہی ہے ابھی اور مانیشہ جی حسین جی اور جوسنا جی کو میرا پرنام ہماری طرف سے بھی ان کو پرنام بھائی ایسے ایسے کر رہا ہے تو یہ دوہ بھیاستو بیٹھ کر کے تو سوامی جی آج یہ میلا جو لگا ہے یہ ویٹ لوس والا میلا ہے ساہر آپ کے فین ہے بھائی کچھ فین سے ایسی بن گئے ہیں ہمارا پرنام بھی پہنچا دیجئے لیکن سوامی جو گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑا کارکرم آج کا خاص ہے لیکن یہ چنتہ کے بات ہے سوامی جی کی دیشی نہیں بلکہ پوری دنیا میں موٹے تازے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے دوہزار پینتیس تک آدھی سے زیادہ آبادی موٹاپے کی گرفت میں آنے والی ہے اور اس سے جو موت کا خطرہ ہے وہ اکیانبے فیصد زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آج یوک کے ساتھ ساتھ موٹیویٹ کیجئے سوامی جی لوگوں کے اندر وہ آگ پیدا کیجئے کہ لوگ اپنا وزن گھٹائیں کیونکہ یہ آکڑے تو بہت درانے والے ہیں موٹیویٹ کیجئے پتلا بیٹ کیجئے یہ ہم روز کرتے ہیں آج وشیش روپ سے اس روپ میں کر رہے ہیں اور یہ اردہ لاسن دونوں پہروں سے جو دونوں سے نہ کر سکے ایک ایک سے پاد ورطہ آسن ہم دونوں پہروں سے بھی کریں گے ایک ایک پہر سے بھی کریں گے اور موٹے لوگوں کو تھوڑی دنوں تک اناج نمک میٹھا جنگ پھوڑ فاسپوڑ یہ سب بند کر کے دیکھو کھانے کے کتنی چیزیں ہیں سارے کے سارے پھروٹس بس آم اور کیلہ کم کھانا باقی سارے کے سارے پھروٹس ساری ویجیٹیبلز اور اسی لیے ہم آج کھیت میں آ گئے ہیں کہ یہ کھیت میں ٹماٹر کھاؤ آلو مٹر کھاؤ آلو نہیں کھانا آلو جو کھائے گا وہ بھالو جیسا ہو جائے گا تو لمبے لمبے شواس تو ٹماٹر کھاؤ مٹر کھاؤ اور ساری سلاد کھاؤ کھیرا کریلا ٹماٹر سب دوسر پیو ان کا یہ بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں ایک ایک پیرسے دو روپ اروسے یہ کرنا ہے اور یہ پیٹھے کا جوس اور لوکی کا جوس تو بہت ہی زبردست ہوتا ہے وارٹر ملنہ ہم کھلا دیتے ہیں اس سے بھوک بھی نہیں لگتی ہے اور جو ہے ویٹ کم ہوتا چلا جاتا ہے جن کو زیادہ سمجھے دونوں ٹائم کراتے ہیں تو اردہل آسن پادہ وردہ آسن ایسے سو دو سو پانچ پانچ سو ایک ایک ہجار بار تک میں نے پہنچائے لوگوں کو اور جن کا ڈیڈ 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 کیلو ڈیڈ ڈیڈ کیونٹرل وزن تھا ڈیڈ 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 کیونٹرل ان کو بھی ہم نے ستر اسی کا لاکر کے چھوڑا ہے لوگوں کا پچاس پچاس کیلو ایک ایک کیونٹرل وزن کم کیا ہے لائیو ایک جامپلس کے ساتھ اور یہ ہو جاتا ہے ایک ایک دن میں ایک ایک کیلو ویٹ کم کرنا ہو تو آپ کو ایک ساتھ چار پانچ اپنا اپنا نے پڑھیں گے یوگ کرنا پڑے گا اشوگندہ کی پتو کی چائے پینی پڑے گی اور نمک میٹھا بند کر کے جنگ فورٹ فورٹ بند کر کے آپ کو فروٹ ڈائیٹ ویجیٹیبل ڈائیٹ اور سلاد اس پر آنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹ گویا میدوہر لینا پڑے گا گو دھن بھی ساتھ میں لے لے تو اور اچھا ہے اور سروکلپ کائکلپ کوات کی یا تریفلا کی بستی لے لے ساتھ میں تو اور جیدہ لاب ہو جاتا ہے لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ یہ مول تو پانچ ابھیاس تھے اب اُلٹے لیٹ کر کے بوجنگ آسن اور صلبہ آسن چلو سب اُلٹے لیٹ جاؤ ابھی دیکھو پسین آچھا آگیا اور دھوپ میں بیٹھ کر کے کرو تو جیدہ لاب ہوتا ہے ساتھ میں مڑ تھہراپی بھی کرلو مٹی لیپ کر کے اور پھر بیٹھا دیتے اور یہ جو گرین ہاؤس تھرولیم تھہراپی اس میں پنڈی میں باندھ کر کے آدمی کو لپیٹ کے رکھ دیتے اور لیٹے لیٹے ہی لمبے لمبے شاس لیتے رہتے ہیں لمبے شاس لینے سے بھی ویٹ کم ہوتا ہے ہم بوجنگ آسن یہ سب لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ ہی کرا رہے ہیں یہ بوجنگ آسن میں بھی پورا دیکھو پسینے سے لسپت ہو رہا اور دھوپ میں ویٹامین ڈی بیٹوئل کلسیم آئرین آدھی سب پورا مل جاتا ہے روٹین بھی بوڑی میں اچھے سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے کوئی ڈیفیسینسی نہیں ہوتی ہے دھوپ میں بیٹھ کر کے کریں تو سن تھرابی اور مڑ تھرابی کے ساتھ کریں ایسے لیو بدھو کر کے کریں گے تو زیادہ لاب ہوگا ایسے بوجنگ آسن سلبھ آسن ایک ہی کا بھیاس کو نیرنترتا کے ساتھ کرنا ہوتا ہے جب یہاں ڈبل چین تیار ہو جاتا ہے تو دیکھو کسی کسی کا پیٹ سامنے سے بہت بڑھ جاتا ہے جیسے ہمارے کرچی پر بیٹھنے میں بھائی کا بڑھا ہوا تھا تو لگاتار کھاتے رہے اور محنت کم کی بیٹھک کا کام زیادہ ہو گیا جیسے کچھ ہمارے بیٹھک پریواروں میں گدھی پر بیٹھ جاتے ہیں کچھ اوپیس میں جا کر کے کرچی پر بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھک زیادہ ہونے سے اور فیجیکل ورک کم ہونے سے لیس فیجیکل ایکٹیویٹی اوور ایٹنگ انہیلتی ایٹنگ اور بینہ ٹائم کے کھانے سے سمجھ سے کھانا چاہیے تو یہ تو ہوئے گے مول ابھیاس اب دیکھو مجھے فامی چی آپ یہ یوگ ابھیاس تو کروائیں ہی لیکن ایک اور جو بڑی وجہ ہے موٹاپے کی وہ ہے اوور ایٹنگ کہتے ہیں کہ لوگ مائنڈفول ایٹنگ نہیں کرتے مثال ہم نے شروعات میں بھی دی تھی کہ اگر چپس اور سیب آپ کے سامنے رکھ دیں تو جو سیب چنتا ہے وہ مائنڈفول ایٹنگ کر رہا ہے تو لوگ پیٹ تو بھرنا جانتے ہیں لیکن وہ نیوٹرینٹس کو لینا نہیں جانتے اس کا خیال نہیں رکھ پاتے اور ساری موسیبت کی جڑ یہ جی بھی تو ہے تو اسے کیسے کنٹرول کریں اور سوامی جی کچھ لوگ تو سٹریسفول ایٹنگ بھی کرتے ہیں اس کو بھی کیسے دور کریں میں یہ بھی بتا دیں جیسے ہی کہہ رہے ہیں آپ میناکسی جی جو سنہ جی دونوں کا اتر دیتا ہوں دیکھو کچھ لوگ سٹریس میں سچ کہہ رہے ہیں جو سنہ جی بہت زیادہ کھا جاتے ہیں تناہ ہوتا ہے تو سارا گصہ کھانے پہی نکالتے ہیں اور جب دکھی ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں کچھ سوچتا نہیں ہے جیون میں تھوڑا اندھیرہ اندھیرہ ہے کاریئر میں کچھ دیکھنے ہی رہا ہے اور کئی طرح کی سمجھیں ہوتے ہیں تو آدمی زیادہ کھا لیتا ہے تو اس سے بھی وجن بڑھتا ہے اور کئی بار دہ ہے دیکھو آدت خراب پڑ جاتی ہے ویسے تو یہ جتنے بھی جنگ فوڑ اس میں تیسٹ انہینسر ملاتے ہیں لیکن جو ہم بار بار کھاتے ہیں اب جیسے ہم انسار کبھی زندگی میں نزدیک سے دیکھا بھی نہیں ہے سونگھا بھی نہیں ہے کھانا تو بہت دور کی بات ہے تو ہم کو کھا ہی نہیں سکتے تو ایسا ہمارا مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ ہم کو چیپس ہے چیپس ہے چیپس ہے برگر پی جا ہے چیپس ہے چیپس ہے چیپس ہے پیگڈ پیڈ ہے اور جس میں الگ الگ پرکار کے ٹیسٹ انہینسر ملائے جاتے ہیں تو دیکھو تیرک تاڑا سنتری کون آسن کون آسن پادہ ستار سے بہت کم کرنے کے لئے بہت جلوری ہے تو ایک تو بار بار اچھی چیزیں ہی کھائیں اچھا ہونے پر بھی بری چیزیں نہ کھائیں باد میں آپ سوہ بن جائے گا جیسے ہمارا سوہ بن گیا ہم چیپس جو ایک دو بھی کھاتے ہے تو ہماری بوڑی اس کو واپس دھکیلتی ہے تو ایسے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سنسار کے لوگوں کو سب پدار سنیاسی کو بیت سب پدار 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 اور میرے لئے تو لوگ سیکڑوں گھروں سے الگ لگ طرح کھانا بنا کے لئے جب بھی میں کہیں بہار جاتا ہوں یہاں بھی آتے تو بھی اب جسے کلی ایک بہن آئی ہمارے کونی دیوی کے ساتھ ہماری بھائی کیا نام ہے پارس مل جی کے ساتھ میں بارہ طرح کے آئیٹم بنا کر لائی میں نے مسکل سے اس میں سے بارہ گرام کھا ہوگا تو یہ اپنے اوپر depend کرتا کھانا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا ایک بار روک لیں اور کوئی چیز بہت سوادش لگتی ہے تو اس کے رکھے بارہ جیب کو بولو جیتنا مجھا لینا ہے اسی میں لے لے اگر نہیں ملے اور دیکھو اس سواد تو مو میں آتا اور وہ قوانٹیٹی سے نہیں آتا پدار سے آتا جیتنی دیر مو میں رہے گا تھوڑی دن میں جیب کہیں بس آگلا نہیں مانگو گا اب نیچے لے لے سواد اتنا صبر اتنا صبر اتنا سیم بھی کسی میں آجائے تو مائنفول ایٹنگ ہی ہوگی کہ ایک ٹکڑا جیب میں رکھ سمجھانا ہے کہ آنکھ ری ہے آج سواد جی وزن گھٹانے کیلئے لوگ گریم ٹی وی پیتے ہیں لیکن کچھ دنوں سے یہ جو سنسلا لوگوں کا شروع ہوتا ہے وہ کچھ دنوں بعد رکھ کی اس کو کیسے شروعات میں ہی کنٹرول کر لیا جائے اس کے لئے کون کون سی یوگ عبیاس کرے اور پتہ کیسے چلے یہ ہرمون عیم بیلنس دیکھو جو عدی یوگ عبیاس نہ کر سکے ہرمون عیم عیم بیلنس بھی ٹھیک ہوگا اور عیم عیم سی سی سلپا بتا رہی تھی کہ ان کو ہرمون عیم بیلنس بھی تھا آثائر کی دکت بھی تھی اس کے بعد دن انہیں 15 کلو وزن کم کیا تو دھیرے دھیرے ایک تو یہ کھڑے جو تیجی سے کر سکے تو بہت اچھی بات ہے لیکن دھیرے دھیرے تو ضرور کر اور یہ جو سموٹ کر تیجی سے دوڑ سکے کھیل سکے تیر سکے یہ ساری فیجیکل ایکٹیوٹیز ویڈ کم کرتی ایک اور یہ دو تو ضرور کر سورن مسکار کر سکے تو یہ ہرمون عیم بیلنس بھی ٹھیک کرتا ویڈ کی لیول کو بھی مینٹین کر رکھتا تو سورن مسکار یہ بن جائے تو بہت اچھی بات ہے اب بیٹھ جاؤ بیٹھ کر جو کر سکے سورن سیر شاہسن کر لینا نہیں تو انولوم بیلوم بھرامری اجیت اجی یا ہرمون ملنس کو دور کرتے اور جو کر سکے تھوڑی اُبڑ کھا بڑ جمین ہے آج خیت میں یوگ کر سیر شاہسن بڑا جبر دست ہے سیر شاہسن ایسے میدھاوٹی اور میموری گریٹ میدھاوٹی میموری گریٹ ایک ایک لے اس سے ہرمون ایم بیلیس دور ہو جاتا ہے بات تو چھوٹی سی سی شاہسن اور یہ سر وانگ آس جو دونوں ہی نہ کر سکے وہ کرنے انلوم بیلو یہ سرو آس ایسے تھرڑ بیٹھو ہوگا یہ حلا سن تھرڑ کیلئی پہ ساتھ ساتھ پھر یہ مطس ساتھ پڑم آس م اور ایسی گردن کو بڑھ کر ایسی یہ کر دیا یہ بھی تھرڑ کیلئے بہت ضروری ہے جنس اتنا بھی نہ ہو پائے تو پھر اشترانسن یہ یہ بڑھ اچھا ہے ایسی یہ ایسی اور ایک یہ سنگھ سن چلو ایک بار دھاڑ سنگھ 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 بہت اچھا ہو جاتا ہے تھرڑ سنگھ پائنٹ بھی دبا لیتے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں میں یہ پائنٹ بڑھ اچھا ہے آپ ایسی بھی دبا سکتے ہیں کھپال بھاتی کر سے کرتے اور پد دماثن میں بھی بیٹھ کے ایسی دبا سکتے ہیں اور تھائرائیڈ کے لیے تو تھائرگر دھنیے کے پانے کے ساتھ ہم دے دیتے ہارمون آشوگندہ بھی فائدہ کرتی آشوگندہ کا کیپسل بھی ہم دے دیتے آشوگندہ اور یہ پائنٹ دبا لیں اچھا سوامی جی دیکھئے اکثر بہت سارے لوگ اس طرح کے مل جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ کھاتا ہی نہیں ہوں بہت ذرا سا کھانا کھاتا ہوں پھر بھی پتا نہیں کیوں وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے تو کیا صحیح وقت پر کھانا نہیں کھانا بھی وزن بڑھ جانے کی کوئی وجہ ہے irregular ٹائم پر جو لوگ کھانا کھاتے ہیں کیا یہ بھی ایک وجہ ہے تو تھوڑا سا وقت اس پر دے بتائی کی کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے تو دیکھو جیسے ابھی ہم نے ایک راؤنڈ بتایا ایسے دوسرا راؤنڈ ایسے تھوڑا سکندسن موٹا پا دوسرا راؤنڈ ایسے پانچ پانچ راؤنڈ کر لینا جو ابھی 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 بتائے ان کے اور جو ہے دوسرا راؤنڈ کرتے کرتے ایک خاص بات جو آپ نے پوچھی اسی کی طرف میں سنکیت کر لاؤں ایر وید کا مول صدحان میرے ساتھ بولیے کال بھو جنم آروجی کران سمی سے کھانا کھانا یہ ساتھ کا سب سے بڑا سادھن ہے اور بینا سمی کے کھانا یہ سب بیماریوں کی جڑ ہے اب بینا سمی کے کھاتے جب جب ایچھا ہوتی تب ہی کھالے لگتے کچھ تو ایسے ڈانگروں کی طرح چرتے رہتے جیسے بکری کے سامنے جب آرہ گھاس دے تو چب ہی کھا جاتی تو یہ جو ہے بھوک تو ایسا ہے جی کبھی بھی لگ جاتی ہے تو کچھ بھی دیکھو تب ہی لپر لپر کرنے لگتی ہے تو یہ دیو ہو سکے تو چالیس کے بعد والوں سب سن لو ماتر دو بار کھانا کتنی بار صبح ایک بار دس سے بار کے بیچ میں اور شام کو سات بجے سے پہلے دو بار کھانے آمیت ساہ جی نے تیس کلو بجن کم کیا یہی کام کر کے اور تھوڑا ہی کیا تھوڑا تھوڑا تیس کلو بجن کم کر لیا اور ان کی چھوٹی موٹی کوئی انسلین کوئی چھوٹی موٹی دوائیاں تھی سب بند ہو گئے کولیسٹول کی بی پی کی کوئی انسلین نہ دی لے تو میں ایک ویسے بات کہہ رہا ہوں خلی ایک سمی کا کھانا سمی سے کھانا کھانا ایک پوزی سو مسو تنتران جی مہارات جی اپنے بات بات کھانا 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 اتنے بڑوان تھے اور کبھی بیماری کا پرشن میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں کبھی کھوڑا بہت کاریوں کی وستتا میں ایک آدھی بار کوئی عتی کرم بھی ہو جائے تو پھر ہم اگلے سمہ اس کو بیلنس کر لیتے ہیں اگلی دن تو سمیسے کھانا کھانا جو کھانا ہے وہی کھانا ریت بھوک ہیت بھوک میت بھوک وات پت کف اپنی پرکرتی کو دیکھ کر کے کرنا کھانا جو ہے دیکھو یہ جو موٹا پہنے کف بڑھنے سے ہوتا اور کف بڑھتا ہے چکنی چیزوں سے کف بڑھتا ہے زیادہ تھنڈی چیزوں سے تو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں تو جو وجن جن کا بڑھا ہوا ہے ان کو تھنڈی چکنی چیزیں نہیں کھانے کف وردک چیزیں نہیں کھانے جن کا پت بڑھا ہوا ہے تو دیکھو پت بڑھنے سے بی پی کی شوگر کی اور باقی گصہ سے لے کر کے تمام طرح کی انڈر ویٹ یہ تمام طرح کی چیزیں دکھتے ہوتی ہیں جو وات بڑھنے سے تو پوری شریح میں دردیں اور بہت رہ کی دکھتے ہوتی ہیں تو وات پت کف کا بھی دھیان رکھنا ہے اچھا سوامی جی اس میں ایک بات اور ہے سمائے پر کھانا کھانے والی جو بات ہے کیونکہ سمائے پر جب کوئی کھانا نہیں کھاتا ہے تو اس سے شوگر بھی ایم بیلنس ہو جاتا ہے تو شوگر کا کیا رول ہے وزن بڑھنے میں اور اس کے لئے کیا ہو پائے ہیں ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے ایک تو وزن بڑھے گا تو شوگر بھی بڑھے گی تو جو ہلکا وزن ہے تو یہ کر لو یوگ مدرہ سن وزن ہلکا ہے اور وزن بھاری ہے تو وزرہ سن میں بیٹھ کے آگے جھوک جاؤ اتنے بھی نہیں ہے تو پاون مکتہ سن تو ہو ہی جاتا ہے منڈو کا سن اور پاون مکتہ سن یہ دو آسان آسانی سے ہو جاتے اور کھیرہ کریلہ ٹماتری ویٹ کو بھی کم کرتا ہے کھیرہ کریلہ ٹماتری اس میں تھوڑی لوکی اور ملالو اور تھوڑا سا نیمبو ملا کر کے اور پھر پی لیا کریں تو اور خالی پیٹ مدناشنی کھانے کے بعد مدنگریٹ اور پورا شریر اندر سے زرزری تو ہو گیا بہت اندر سے کمجور ہو گیا تو تھوڑا ایمینو گریٹ بھی لے لینا خالی پیٹ مدناشنی کے ساتھ سوگر سے آپ ڈائیبٹی سے نون ڈائیبٹیک ہو جائیں گے آپ انسلین تک بند ہو جائے گی یہ روز ہم کرتے ہیں منڈو کا سن مٹھی باندھ کے اتوا ایسے یہ ہے منڈو کا سن جو سب کر سکتے ایک ہے وکراسن تو یہ وکراسن میں بھی اس میں بھی پینکریاز ایکٹی ہوتا ہے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے اور ایک ہے ڈائیبٹیز کے پیسینٹ ہی نون ڈائیبٹیک ہو جائیں گا تھوڑے دن تک کھیرا کریلا ٹیماتر کئی دوسری پیئے اب یہ ایسے نہیں کہ ہم ٹیماتر کے کھیت کے بغل میں بیٹھے میں اس لئے بول رہے ہیں یہ ہمارا ورشوں کا انوباؤ ہے اور ایک یہ پوڑن مکتاسل یہ دو آسل کھیرا کریلا ٹیماتر تھوڑے دن یہی لیں ایک سپتہ میں دو سپتہ میں چاہے سو یونٹی بھی انسولین لیرے بند ہو جائے گا اور ویٹ بھی کم ہو جائے گا اور ویٹ کم کرنے کے لیے جو میدو ہر اور ویٹ کو بتایا تھا نو اور سو بھوٹ کر کے گودہ نرک پی لیا تو اب پرتیم ریجلٹ آتیم میرا انوباؤں ایک ایک دو دو کلو وزن روج کا میں نے کم کیا ہے تو ایوریج آؤٹ کریں تو آدھا سے ایک کلو تو ہم مانی سکتے ہیں ایک مہینے میں دس سے پندرہ کلو ویٹ کم ہو جاتا ہے اور یہ لگاتار کرتے رہے بس اور تھوڑا سیم تو رکھنا ہی پڑے گا بینہ سیم کے تو بات بنے گی نہیں تو ڈائپٹیز کے پیسے نون ڈائپٹی کو جائیں گے اور بہت زیادہ اثر آتا ہے پھر یہ دی کوئی کر سکے تو تان پادہ سن بھی کرا دیتے ہیں نوکہ سن بھی کرا دیتے ہیں پادہ گوشت ناساس پرساسن بھی کرا دیتے ہیں تو یہ تو ایکسٹا ہو گیا اب دیکھو بہت زیادہ اثر آتا ہے پھر ویٹ زیادہ ہونے سے کمر میں درد ہو جاتا ہے تو کمر درد کے لئے کم سے کم دو ابھیاس ایک تو یہ مرکٹ آسن ایسے اور دوسرا بھو جنگ آسن اوشے کریں پھر ہارٹ کی پروبلم بھی ہوتی ہے پھر کیلسر تک ہوتا ہے او بی سی تی اس دا مدر لینڈ آف آل ڈی جی جی میرے بھائی ٹھیک بات ہے سوامی جی دیکھئے زیادہ وزن جب ہوتا ہے تو ہائپر ٹینشن بھی یعنی بی پی بھی بڑھ جاتا ہے اور ڈائیبیٹیز کا خطرہ بھی بڑھتا ہے ڈائیبیٹیز کو لے کر آپ نے یوگا بھیاس کروا دیئے تو بی پی کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی ایک سیشن کروا دیجئے بی پی خوابو میرے مجھے کیوں بار بار بی 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 فرائی دیتا ہے وہ فرن تمہارے موہفے کمار درد کے لئے اس کی مفیہ سکتا ہے لاسٹ ٹانی لائن گر بڑھ ہو گئی تو نہ ان کی بی بی اچھی ہے اس لئے ان کا بی پی اچھا ہے جس کی بی بی اچھی نیتیر اس کا بی پی کبھی اچھا نہیں رہ سکتا اس لئے جو ہے سب کی بی 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 بھگوان کرے اچھی رہے اور اچھی بی بی نہ ملے تو ہماری طرح سے سنیاسی رہو تو خوش رہو گے کبھی کوئی پروبرم ہی نہیں رہے لیکن یہ راستہ تھوڑا سا سیم کا ہے اسے ہسی مجا کی بات الگ ہے مرکٹ آسن بہت اچھا ہے ہائپرٹینشن کے لئے بھی اور موٹا لوگوں کو کمر میں درد ہو جاتا اس کے لئے بھی اور دوسرا یہ مکر آسن اور یہ بھو جنگ آسن بہت ہی جبردست ہے اس سے بی پی نورمن ہو جاتا ہے اور بی پی کا بڑا کارن موٹا پا کے ساتھ سٹریس بھی ہے بی پی کا بڑا کارن پھر جنیٹک ریجن بھی ہے زیادہ نمک کھانا بھی ہے پوری نیند نہ ہونا اور من میں بہت اجیگ چلتا رہنا تو اس میں پرانائیام بھی پھر بہت جروری ہوتا ہے آرام آرام سے یہ کم سے کم دو عبیان سے سوامی جی ایک اور وشہ شامل کر لیتے ہیں شگر اور بی پی کا ہم نے ذکر کر لیا لیکن سوامی جی وہ لوگ کیا کریں جو جنیٹکلی موٹے ہوتے ہیں یعنی کہ ماتا پتا یا گھر پریبار میں دادا دادی نانا نانی اگر موٹاپے کی شکار ہیں تو اپنے آپ بچوں میں بھی یہ موٹاپا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو ایسا کونسا یوگ کریں جسے کہ وزن کو گھٹایا جا سکے اور جنیٹک چین کو توڑا جا سکے جنیٹکلی ہم اپنے آپ کو موڈیفائیڈ کر سکتے ہیں ملاکسی جی یہ سینٹیفیکلی ہم نے پروو کر کے دکھا دیا تو موڈیفیکیشن ہوتا ہے دیکھو دو باتیں میں الگ الگ کہہ رہا ہوں موٹے ہونے کے بعد بھی ہم پتلا کر دیتے ہیں اور جنیٹکلی جن کو موٹا پا تھا ان کو بھی ہم نے موٹا نہیں ہونے دیا اور ایک الگ بات کہہ رہا ہوں ہمارا جو جنیٹک سٹریکچر ہے آج سے سو دو سو سال پہلے جائیے ہمارے پورواج موٹے نہیں تھے کہیں پر بھی کوئی ایکسپسن کے طور پر کوئی ایک آدے کی بات آ جائے سارے پوران رامان مہابارت وید سب اس سے بھرے پڑے کہ ہمارا جنیٹک سٹریکچر جو ہے روگ والا نہیں یوگ والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا مول جو جنیٹک سٹریکچر ہے وہ موٹا پا والا نہیں ہے بی پی شوگر تھاریڈ آس مارت رائٹیس کینسر والا نہیں ہے ہمارا جنیٹک سٹریکچر جو ہے لڑائی جھگڑے والا نہیں ہے ہنسہ کرورتا والا نہیں ہے وائلنس والا نہیں ہے تو ہمارا جنیٹک سٹریکچر یوگ والا ہے تو جنیٹکلی موڈیفائیڈ کر سکتے ہیں یوگ سے اور اس میں سب سے بڑی بھومی کا نبھاتا ہے دیکھو پرانائیام ابھی تک تو میں یہ ہائپرٹیشن اور ہٹ کے لیے بھی بتا رہا تھا اب اس میں ارجون کی چال لے لیں ارجون آریشٹ پی لیں ہردیامریت کارڈیگورٹ لے لیں تو پورا ہٹ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے پرانائیام کریں پرانائیام سے پورا جنیٹک سٹریکچر ہمارا موڈیفائیڈ ہو جاتا ہے ڈیوائن ہو جاتا ہے کمپلیٹلی ہیلڈی ہو جاتا ہے سوانس سے ہمارا جرم صدح ادھیکار ہے یہ میں نے آنسے 35-40 سالوں سے یہ بات کہی ہے اور اس کو ہم نے صدح کے authentically پروو کیا سوامی جی کیونکہ وزن کم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور کیسے وزن کم کرنا ہے اور وزن بڑھنے کی وجہ سے جو جو بیماریاں ہیں ان سے کیسے بچنا ہے جینیٹک چین کو کیسے توڑنا ہے یہ تو آپ بتائی ہی رہے ہیں لیکن وزن کو لے کر ایک اور چیز جو ہم نے سنی ہے وہ یہ کہ کھانے پینے کے بیچ کھانے کے بیچ اگر پانی پینے گے تو وزن بڑھے گا اس میں کتنی سچائی ہے اور پانی اور کھانے کا جو بیلنس ہے وہ کیسے ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں بتا دیتا ہوں دیکھو کپار بھاتے انعلوم نعلوم کریں گے تو یہ دو پرانے بہت بیسیک ہیں پھر تو برہامری موڈیفکیشن کے لیے اب بات آتی ہے کھانے پینے کے صحیح طور طریقوں کے تو ایک تو میں نے کہا دو ہی بار کھائیں تو زیادہ اچھا ہے تو اپنے آپ بوڑی ویٹ کو بیلنس کرتی رہے گی ہر دن آپ کے اندر وزن بڑھتا ہے بی پی بڑھتا ہے شگر بڑھتا ہے سٹریس بڑھتا ہے یا تک کہ ہر دن آپ کی سریل میں کینسل سیلچ بھی پیدا ہوتے آٹو فیگی پروسس آٹو فیجی پروسس اس کو بولتے ہیں فرننشیشن میں وہ تب اچھا رہتا ہے جب آپ دو بار کھاتے ہیں بیچ بیچ میں بار بار کھانے والا ایک سلسلہ شروع ہوا کوئی لٹریٹ ایڈیٹ لوگوں نے شروع کر دیا تھا بار بار کھانے والا دو دو گھنٹے میں پھر چار چار گھنٹے میں یہ سب بیکارو کی باتیں ہیں تو بھوژن شروع کریں تو تین گھوٹ پانی کی پی لینے چاہیے اس کو آچمن کہتے ہیں آچمن کر کے بھوژن شروع کر دیں بہت روکھا سوکھا بھوژن ہو تو بھوژن جیسے مان لی جی آپ اس میں جوٹس نہیں ہے فروٹس نہیں ہے ویسٹیبلس نہیں ہے باقی ساری چیزیں نہیں ہے اور مان لی جی راجستانی بیٹھے ہیں ہمارے دار باٹی چورما ہی کھارے ہیں اور دار بھی گاڑھی ہے تو پھر سارا گچ مال ہے تو بیچ میں آپ گرم پانی دوچار گھوٹ پی سکتے اور کھانے کے بعد بھی پانی نہیں پینا کھانے کے بعد آپ چھانچ پی سکتے تھوڑی کھٹی چھانچ ایسی ڈیٹی ہو تو کھٹی بھی نہیں لینے چاہیے تو پارس مال جی اب آگے سے دھیان رکھنا چورما گھنا کھا بھائی ہے راجستانی بولتے بھی ہیں فوامی چی دال باتی چورما جو کھائے فورما کھلا بھائی ہے چہار پیس کے پاس ایک چھوڑی کو سگر بڑھ گیا تو اور انسلین کتنے لیں کٹر رہے تھا گو اس نوئی پیس بھائی ہے اسحنو اینسولین پر دو ہاں بند ہو گئے ٹیپ لیٹ ڈیپ لیٹ بھائی ہے ٹیپ لیٹ بھائی ہے ڈیپ لیٹ بھائی ہے سگر کٹھا سی وہ ہے جنٹی جنٹک تھا لو چیار میری بوھا جی کا ہے تاؤ جی کا ہے سوامی جی گھڑی اب یہ کہہ رہی ہے یہ سروز کو بڑیا کام ہو گیا پہلے لوگ آتے تھے اہردوار میں موکش کے لیے اب آتے بیماریوں کے موکش کے لیے یہ بڑیا کام ہے دیمر بھائی حسین سوامی جی وقت کہہ رہا ہے کہ سوالوں کو اب شامل کر لیا جائے اور پہلا سوال دیویہ کا ہے وہ کہنی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود ان کا وزن کنٹرول نہیں ہو رہا لیکن آج کے کارکرم کے بعد ان کا وزن ضرور کنٹرول ہو رہا اور لگتار ان کا وزن بڑھ بھی رہا تو کوئی خاص بات اور رکھو اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا دیں تو بس اب ایک مہنے تاکہ ابھی میں کاسگنج تھا تو ایک بالک بولا جی میں تو آپ نے انڈیا ٹی وی پر بتایا تھا کہ لوکی قلب کر لو تو دیویہ جی آپ تو ویسے بھی ہمارے برینڈ ہو ہمارے ساری تو اوشے دیا ہے نا یہ دیویہ برینڈ کی ہے دیویہ جا ہے کاشنار گوگل دیویہ مکتاوٹی مدھونا سنی سب یہ دیویہ کے نام سے یہ تو لوکی قلب کریں لوکی کی سبجی لوکی کا جوس لوکی کی کا سوپ اور اس میں زیادہ سے زیادہ بس آپ قدو کا جوس پی سکتے ہو یا وارٹر میلن لے سکتے ہو بس اس سے زیادہ اور چوتھی چیز مت لینا اور جب بھی پیانس لگے تو گرم پانی کا ہی سیون کرنا اور ساتھ میں میدو اور وٹی صبح دو پہر شام دو دو گولی تین بار لے لینا اور یہ کوائنٹ دباتے رہے ہیں ہارمونیل ایم بیلنس بھی ٹھیک ہو جائے گا کئی بار تھاریڈ دیکھتا نہیں ہے ریپورٹ میں نہیں آتا ہے اندر ہوتا ہے کوئی بھی بیماری ہونے سے پانچ سال پہلے آپ پتہ لگا سکتے ہو یہاں دکھ رہا ہے تو تھاریڈ کی بیماری ہونے والی ہے یہاں دکھ رہا ہے تو ہٹ کی بیماری ہونے والے بھائی ہاتھ میں یہاں دکھ رہا ہے تو سوگر ہونے والی ہے پانچ سال پہلے ہی پتہ لگ جائے گا یہاں دکھ رہا ہے تو پانچ سال بعد جیسے وہ آئی بتا رہا تھے پیسے کرٹینین بڑھ رہا ہے وزن تو کم ہو گیا کرٹینین بھی کم ہو جائے گا یہ دکھ رہا ہے تو سمجھ لینا آگے کرنے فیل ہونے والی ہے پہلی دوسری انگری کے نیچے اٹھا سے دکھیں تو مان لینا کہ آگے آنکھ کی دکت ہونے والی ہے تو پہلے سے ایڈوانس میں پتہ لگ جائے گا تو دیویا جی کو بتا دیا ہے وہ ساری جو پہلے باتیں بتائیں ان سب کا بھی خیال رکھیں گی اور ہمیشہ مسترین کے دو ٹائم میں یوگ کیا کریں گے اور ایک ایک بھیاس کو سو سو بار کریں گی اگلا پرشنہ آپ لے لیجی سوامی جی اگلا پرشنہ نتن کا ہے ہائی بی پی کی سماسیہ کی وجہ سے ان کا کریٹینین لیول کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اس کے لئے اپائے بتا دیجئے تو یہ ابھی بھی یہاں پر بھی ہمارا بھائی بیٹھا ہوا کھڑا ہو نا کریٹینین بھڑا کتنا ہے کریٹینین پہلے بڑھا ہوا تھا بھی ڈاؤن آ رہا ہے اور ویٹ بھی کم کر لیا ہے تو نتین کا بھی ٹھیک ہو جائے گا بی پی کے لیے تو مکتاوٹی یا بی پی گریٹ لے لیں گے لوکی کا جوش بھی پییں گے بہت جلدی کرتے لیں اور رینو گریٹ کھائیں گے رینو گریٹ دو دو گولی صبح ہے دو پر شام تیر بار کھانے ہیں اس سے اور یہ پوائنٹ دبانا ہے چھوٹی انگلی کے ٹوپ پر ہتھی لے کے بیچ میں دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں میں یہ پوائنٹ دبانا ہے اور جہاں گرم پانی وہ بھی گوکھرو کا پانی پی ہے گوکھرو کا پانی پی ہے اب سردی آ گئی ہے تو سردیوں میں تو گرم پانی بتاتے تھا وہ اس کو ٹھنڈا کر کے پی لے اور پیپل اور نیم کے پتوں کا رس ساتھ میں لے لے تو دو مہنے کے اندر ہی ہم نے آٹھ سے لے کر کے اٹھارے تک رینو نے نورمل کیا ہے تو نیتین کا بھی ہو جائے گا اگلا پرشنہ پر لے لیجی انہیں تو کڈنی پھیلیا ہو جاتا ہے اگلا سوال سوامی جی سوشمتہ کا ہے ان کی ماتا جی کے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی جس کے بعد سے اس میں کافی درد رہتا ہے اور ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن ان کا کم ہو گیا ہے تو ان کے لئے اپائے بتا دیں بلڈ سرکولیشن بڑھانے کا ایک اپائے ہے جیسے یہ کپڑا ہے نا یہ کپڑے میں کیا کریں گرم کپڑا اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈالا آئیس والے پانے میں پھر اس سے سکھائی کرنے پھر گرم سے پھر ایک دم بلڈ سرکولیشن اچھا ہو جائے گا پھر پیڑان تک تیل پیڑانیل تیل پیڑانیل سپری بھی لگا لیں گی تو اور جلدی اچھا ہو جائے گا بلڈ سرکولیشن بڑھانے کے لئے اشوگندہ اشوشلا بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں تو اس کو بھی سیون کر لیں اور اندر کا ہڈی کے اندر بھی درد ہوگا تو لاکشا دی گوگل کھا لیں ایمیٹی انیورسٹی والے اشوگ چوہان جی کو ڈاکٹروں نے بتا دیا ساری دوریا کے ڈاکٹروں سے انہوں نے کنسٹ کیا بڑے آدمی پوری ریڈ کے ہڈی ایسی ہوگی تھی بیڈ ریڈن تھے تو میں ان کے پاس گیا ان کو میں نے بولا آپ کھا لیے لاکشا دی گوگل کھاؤ تردشنگ گوگل کھاؤ تھوڑا دودھمی سلازی سوامی جی خوشی کا سوال ہے ان کی عمر 38 سال ہے ہاتھ اکڑ جاتے ہیں سن پڑ جاتے ہیں گھٹنوں میں بھی درد رہتا ہے تو اسے کیسے ٹھیک کریں سوامی جی کیا مسل ویکنس کی پرابلم ہے تو ہاتھ پیر اکڑ جاتے ہیں تو ہلدی میتھی سوٹھ کا سیون کر لیں واتھاری چون کھا لیں ہاتھ پیروں میں آج کل چھوٹ چھوٹ بچوں کو بھی دکھت ہوگی وات کے کان سے ہوتا ہے سبتہ میں ایک بار ترخلہ چون لے لیں پیٹ ساف کر لیں ویسے تو سدھی چون جو ہونے واتھ کو بھی دور کرتا اور کونسٹیپیشن کو بھی ختم کرتا ہے اور کونسٹیپیشن ہونے سے واتھ روک بڑھتا ہے پیڑا نیل گولڈ کھالے پیٹ اور اورتھوگریٹ کھانے کے بعد لینے سے اتوہاں الیویروں اور گلوئے کا رسپیلوں پورا شریک کی اکڑن دور ہو جاتی ہے تو یہ واتھ کے جتنے بھی روگ ہیں وہ پرانائیام ضرور کریں اور بس تھی انیما لے لیا کریں سبتہ میں ایک بار پیڑا نتا کوات یا دشمول کوات سے اور دھوپ میں سبح سبح بیٹھا کریں لیٹھا کریں جیسے آج پوری سنتھارہ پہ پوری مل رہی ہے نا کچھ تو سوت رہے ہیں کہ آج ساؤلے تو نہیں پڑ جائیں گے اچھا رام جی ساؤلے کرشن جی ساؤلے شیو جی ساؤلے سارے بھگوان ساؤلے ان کے چلے سارے گھوڑ ہونا چاہتے ہو اور ساؤت میں جتنے بھی مندیر ہیں ان کے بھگوان کیسے ہیں بتاؤ ساب ساؤلے ہیں یہ اتر بھارت والوں نے بھگوان کے ساتھ میں بھی انجسٹس کر رکھا ان کی بھی سفیز کنگ ونور کی مورتیاں لگا رکھے پاکھنڈیو اپنے بھگوان کے ساتھ میں سو ہمی جی چلیے اب سمجھ یہ کہہ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں اب جو پاک شاستر کی آپ کی پورٹلی ہے اس میں سے ایک جادوی نسخہ نکال کر کے بتائیے کہ وزن کیسے کم ہوگا اس کی آپ تیاری کریں تب تک میں کل کے کارکرم کے بارے میں درشق کو بتا دیتا ہوں ویچامن ڈی کی کمی سے نروز کمزور کس یوگ میں ہے اس کا اکچار اینمیا سے ہیں پریشان تو اس ڈیفیشنسی کا کیا ہے سمادھان کیلشم کی کمی سے ہڈی کا روگ بینا دوا کیسے کریں کیوں صبح ساتھ بچ کر چھپن منٹ سے پہلے انڈیا ٹی وی لگا لیجیے تو وزن کم کرنے کے لیے کیا کھایا جائے سوامی جی آج آپ کیا بتانے والے ہیں پاک شاست میں تو دیکھو ایک تو یہ جو کاجر ہے چکندر ہے یہ سارے جو 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 جائنا تو یہ بڑے اچھے ہوتے اب یہ رنگین رنگین جو سی آہاں پہ بڑے زوردار رکھے ہوئے اب یہ تو ایک تو پیاس بھی بجاتا اب سردی کے اندر جو ہے جو سپیلو ہچ اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے اس جو سکے اندر کی پورا کا پورا اس میں فائبر اسی کے اندر آجاتا ہے اور یہ چکندر بھی ایسا ہی ہے چکندر جو ہے اور کسی کو دونوں ملا کر کے بھی پیلے ہونا تھوکا فوکا سا لگتا ہے اب اس میں گاجر یا چکندر اور ملا لو تو اور سوادشت بن جاتا ہے یہ واتر میلین کا جوس اور جوردار ہو گیا پھر آو لے کے پانی میں اتھوہ یہ دیکھو نیبو ہے نیبو ڈال دیا گرم پانی میں اب اس میں سہد ڈال کر کے گرم پانی میں نیبو اور سہد یہ بڑا اچھا ہوتا ہے ویٹ کم کرنے کے لئے گرم پانی میں نیبو اور شہد تھوڑا اس میں ادرہ کور ڈال دیا تو پھر دیکھو یہ ایسے رنگین سا ہو جاتا ہے پینے میں بھی اچھا ہے تھوڑا ادرہ کور ڈال دو تو یہ دن بھر یہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پینا اور اجوائن کی چائے پیو اجوائن ایک اجوائن جیسا ایک پودھا بھی آج کر سب گھروں میں بھی میننے لگ گیا ہے اس کو بھی اس کی بھی چائے بنا سکتے ہیں اس کی چائے بنا لو اشوگندہ کے پتے تین تین صبح دو پر شام کھالو اور جو ہمارے راکش ٹھکیت کی صاحب کی طرح جو پورا سینچوری لگا چکے ہیں ٹھکیت صاحب روز چھے چھے پتے صبح دو پر شام تین بار کھانے بکری کی طرح جس سے بکری آری گھاس کھاتی ہے نا تو یہ چھے چھے پتے کھانے ہیں تو سپیڈ ڈبل ہو جائے گی اس کی چائے بھی بنا کر کے پی سکتے ہیں تو یہ اشوگندہ بہت ہی اس کے لئے جبردست ہوتا ہے تو ایسے سوامی جی اب کوئی موٹا نہیں رہے گا اجوائن کی چائے پی لو اب کوئی موٹا نہیں رہے گا اب کوئی خوٹا نہیں رہے گا بلکل آج سب جو اپائے بتائے ان کو جو اپنائیں گے سب سوست ہو جائیں گے بہت بہت دھنیواد بہت بہت پردام کرنے چپٹر کے ساتھ پردام لیں گے اور پورے دیش کو روگ و مکتب بنائیں گے دھنیواد سوامی چی